یہ پوری دنیا عجب گجب اور رومانس کی چیزوں سے بھری ہوئی ہے اس درتی پر کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی شاریک سرچنا اور عجیب و غریب کام کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جیسے کوئی سب سے لمبا ہے کسی کے ناکن بہت بڑے ہیں تو کوئی اپنے بالوں کی وجہ سے پوری دنیا میں پرسید ہے لیکن آج ہم آپ کو دنیا کے دس ایسے لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جسے جان کر آپ کو وشواف نہیں ہوگا کہ یہ لوگ دھرتی پر موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہوں نے ہمارا چینل ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں نمبر ایک کارلوس ہی کی ہاف ہیٹ والا یہ آدمی روڈ گریز کی ایک کار درگتنا کا شکار ہوا اور اس نے اس درگتنا میں اپنے مستقش اور کھوپڑی کا ایک حصہ کھو دیا ایک دن کارلوس نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہا تھا اور ایک پول سے جا ٹک رہا وہ سامنے والی وینڈو سے سر کے بل باہر جا کر گرا اور اس نے اس درگتنا میں اپنا آدھا سر کھو دیا تب سے کارلوس نشے کی حالت میں گاڑی نہیں چلا تھا اور اپنے اس سر کے کارن اس نے کئی پروبلم سویس کرنی پڑتی ہیں اسے کئی باداؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر دو بلی اون یہ جو آدمی اس پکچر میں دکھائی دے رہا ہے اس کا نام بلی اور ہے اس نے اپنی آنکھوں اور اس کے اندر کے چہرے کا بھاگ ایک ریئر قسم کے کینسر کے کارن کھو دیا بلی کینسر سے تو ٹھیک ہو گیا اور ایک جومبی ڈاکٹر بننے چلا گیا بلی اپنی اونگلی کو اپنی چہرے کے راستے اپنی آنکھ کے خالی بھاگ میں ڈال لیتا ہے یہ بات ہر کسی کو حیران کرتی ہے اگر آپ کو بھی یہ بات ہران کرتی ہے تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں نمبر تین ایبے اینڈ برٹنی یہ دو جلوہ بہنیں ہیں لیکن یہ ایک بہت ریر قسم کا ڈیسورڈر ہے جس میں جیدہ تر لوگ بہت لمبے سمیتے تک جیویت نہیں رہتے لیکن گیٹویز اس وجہ سے ایک ساتھ رہ رہی ہیں کیونکہ ایک ڈیسورڈر کے قرن ایک شریر میں دو جان ہیں جیسے دو بہنیں ایک شریر میں رہ رہی ہوں نمبر چار میگنٹ مین ایک 41 ورش کا آدمی ایک پہلے کیک بوکسن سکھاتا تھا لیکن اس کا ایک ورلڈ ریکوڈ حاصل کرنے کا سپنا تھا تو جورجیو نے ایک بار میں 53 چمچ اپنی چھاتی بیٹ پر چپ گئی ایک نیا ریکوڈ اس کے ساتھ بنایا اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کے اندر یہ میگنٹک پاور ہے وہ کسی بھی چیز کو بینہ شوئے اپنے شریر کے حصے سے اٹھا سکتا ہے نمبر پانچ مینڈی سیلر اس لڑکی کا نام مینڈی سیلر ہے یہ ایک عجیب و گریب بیماری سے جوج رہی ہے جس کے قارن ان کے پیر بہت چیخ خطرناک در سے بڑھ رہے ہیں یہاں تک کی اس نے اپنے پیروں میں خون کا پرواہ بھی روک لیا لیکن وہ خون بھی اس کے پیروں کو بڑھنے سے نہیں روک پایا اس کے پیر کا وجن 42 پاؤنڈ ہے اور 3 فٹ سے ادھیک ہے اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک جلوڑ کریں نمبر چھے جورجیا کی اینی کے سب سے بڑے پراکرتک ستنوں کا وجن 50 کلو گرام ہے اور برا کا کپ سائچ 102 triple z کی ہے اور اس کے پاس سب سے بڑے ستن ہونے کا گینیس بک کو ورلڈ ریکورڈ بھی ہے اینی نے دس ورش کی عمر سے ہی برا پہننا شروع کر دیا تھا اس کا کہنا ہے کہ اسے اپنے وشاہ ستنوں سے کوئی پروبلم نہیں ہے لیکن کیا آپ کلپنا کر سکتے ہیں کہ کوئی 50 کلو کا بجن اپنی چھاتی پر لے کر کیسے چل سکتا ہے نمبر ساتھ ٹوم سانٹی فور یہاں لڑکا لندن کا ایک پروفیشنل بائی سائکل ریڈر ہے ٹوم ایک اوشوسمی ہے بیماری سے پیڈک ہے جس سے اس کا شریر اس کے فیٹ کو اکھتا ہونے نہیں دیتا اس کے شریر پر 0% فیٹ رہتا ہے حالانکہ کچھ لڑکیاں اس بات سے عرشہ جرور کریں گی جن کو پتلا ہونا ہے انہیں پیارہ اولمپک میں بھاگ لینے کے لیے بھی کافی سنگھرش کرنا پڑا تھا نمبر آت حالک بوئی ملیے اس بھارت کے چھوٹے سے لڑکے سے جس کا نام کلیم ہے جس کے حالک کے جیسے باہات ہیں دکھنوالی باگ تو یہاں ہے کہ وہاں اپنے اتنے بڑے ہاتھوں سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کاریاں بھی نہیں کر سکتا اس کے اتنے بڑے ہاتھ ہونے کے باوجود بہت چھوٹے سے چھوٹے کاریاں کرنے میں آسمرت ہے نمبر نو ماریا ملیے اس مہترمہ سے جنہوں نے اپنے روجانہ لکھ کو چینج کرنے کا سوچا اور اس نے اپنے پورے لکھ کو چینج بھی کر لیا اس نے اپنے پورے شریر پر ٹیٹوز بنوائے سب سے بڑی بات تو یہاں ہے کہ انہوں نے اپنے خطرناک دانت بنوائے ہیں جو آپ کو اس پچر کے اندر دکھائی دے رہے ہیں اس کے لیے اس نے کس حد تک گجرنا پڑا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں اس نے اپنے دانتوں کو نکیلے بنوائے ہیں اس سرجری سے اس کو کتنے در سے گجرنا پڑا ہوگا یہ آپ سوچ سکتے ہیں نمبر دس فرانسی کو ڈومنیگو انت میں اس جناب سے ملیے جناب کا مو اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے سات انچ کے کوک کے کین کو پورا مو میں بھر لیا اور اس کے پاس سب سے چوڑا مو ہونے کا ورلڈ ریکوڈ بھی ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا